رحیم الحمدللہ رب العالمین وصراط وصرام وعلا شہیدی وصرین وعلا آلہی واصحابہی اجمعین میرے پیارے بھائیو ہمارے نام جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیغام ہے آپ پیغمبر ہیں پیغمبر کا کام ہے اللہ کا پیغام پہنچا رہے تو ہمارے نام پیغام ہے تاکہ ہم اس پیغام سے بات خبر رہے ہاں انہوں نے تو پہنچایا ہے انہوں نے اپنا پیغام پہنچا دیا وہ پیغام یہ پہنچایا تھے کہ این جنیا خولی قاتل لکھوں پہلی بات کہ دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا دیا ساری نعمتیں ساری چیزیں تمہارے لیے یہ اللہ کا انام کا ذکر ہے تنبیوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ اللہ کا انام اکرام اس کی برکتیں بتا کر پھر ان سب کام پر لگا تو کہا کہ دنیا کی ساری چیزیں تو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے انہوں نے کوئی مخلوق دوسری مخلوق کو استعمال نہیں کرتی سوائے انسان کی کوئی جانور دوسری جانور پر سوائی کرتا ہے آدمی ہر جانور پر سوائی کرتا ہے اوٹ پر گوڑے پر ہاتھی پر دوسری جانوروں پر شڑکا دیا چلے دوسری جانوروں سے کام لے تب دنیا کی تمام چیزوں سے کام لے سمندروں سے کام لے سمندروں سے لوگ کام لیتے ہیں یہ نہیں کہ مسئلہ پکڑتے ہیں مسئلہ بھی پکڑتے ہیں موتی بھی نکالتے ہیں سمندروں میں تجارتیں ہوتی ہیں بڑی بڑی تجارتیں کچھ میں تو کام کرتے ہیں مہینوں میں سمندروں میں رہتے ہیں دار و بار کسی بزاروں میں رہتے ہیں سمندروں میں رہتے ہیں یہ فرمایا کہ دنیا کو اللہ نے تمہارے لئے پیدا کیا لیکن تم کو آخرت کے لئے پیدا کیا ہے یہ پیغام ہے کہ تم کو آخرت کے لئے پیدا کیا ہے یہاں کے لئے نہیں آخرت کے لئے پیدا کیا وَإِنَّكُمْ خُرِقْتُمْ لِلْآخِرَا تم آخرت کے لئے پیدا کیا گئے ہو تمہیں روز روز آخرت کی طرف دے جارہے ہیں جب سے پیدا ہوا ہے اس کا سفر شروع ہو گیا آخرت کی طرف لکمان حقیب اتنے بیٹے کو یہ کہتے ہیں بیٹا جب سے تو پیدا ہوا ہے تیرا سفر آخرت کی طرف ہو رہا ہے روز 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 ادہ دن کا بچہ ہوا ادہ سال کا ہوا بچ سال کا ہوا یعنی آخرت میں پہنچ رہا ہے یہ وہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا کو تمہارے رہے پیدا کیا اور تم کو آخرت کے لئے پیدا کیا یہ صحیح زندگی ہے کہ ہم دنیا استعمال بھی کریں اور اپنے آخرت بھی بہن رہے دنیا اللہ نے دی ہے اس کو کھائیں پیئیں پیانیں وڑیں اور جس کام کے لئے حکم دیا ہے وہ حکم بھی پورا کریں کیونکہ دنیا ہمارے لئے پیدا کیا ہے تو دنیا میں دو چیزیں ہیں راحت بھی لو عمل بھی کرو راحت بھی لو کھاؤو پیو اور زندگی کے جو جنمے داریاں اللہ نے دی ہیں وہ بھی پوری کرو کافیروں کے طرح نہیں کہ کھائیں اور پیئیں اور مریں وہ جہنم میں جائے ایسا نہیں ہے بلکہ کھاؤ پیو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا شہی تعلق رکھو یہ دعوت ہے کہ تمہارا تعلق اللہ تعالیٰ سے شہی ہو جائے اللہ کو ناراض کر کے زندگی نہ گزارے عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ خطرنا چیز اور ڈرنے کی چیز کیا ہے تو فرمایا سب سے زیادہ ڈرنے کی چیز وہ اللہ کا ناراض ہونا ہے اللہ ناراض ہے کہ پھر کوئی کام نہیں بنے گا کوئی نتیجہ اچھا نہیں ہوگا اللہ ناراض ہے اور سب سے بڑی بات کیا ہے وہ تو قرآن شریف میں وَرِضْوَانُ مِنْ اللَّهِ اَكْبَر کہ اللہ کا راضی ہو جانا یہ سب سے بڑی بات ہے تو عیسیٰ علیہ السلام نے تو خطرہ بتایا کہ اللہ کا ناراض ہونا بترنا چیز ہے قرآن شریف نے یہ کہا کہ وَرِضْوَانُ مِنْ اللَّهِ اَكْبَر اللہ کا راضی ہو جانا سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ کسی سے لازی ہوگا کہ اللہ اپنے دین سے لازی ہوگا کیونکہ اللہ نے پسند کر کے دین دیا ہے تو بے دین ہی کیسے پسند کرے گا جب اللہ نے ہم کو پسند کر کے دین دیا ہے وَرَدِضْوَلَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا میں نے تمہارے لئے دین اسلام کو پسند کیا ہے تو جب ہمارے لئے دین پسند کیا ہے تو اللہ بے دینے کیسے پسند کرے گا ہمارے اس لئے اپنے آپ کو دیندار بنانا یہ سب سے بہت کام ہے کہ اپنے آپ کو دیندار بنا ہوگا دیندار بنا ہوگے تو دنیا برکت والی ملے گی جندگی بھی برکت والی ملے گی اولاد بھی تابیداری والی ملے گی سب تیجوں میں خیر آئے گی سب تیجوں میں خیر آئے گی کیوں کہ زندگی دینداری والی ہوگی وہ دینداری زندگی نہیں ہوگی تو اللہ تعالی دنیا کی مشکلوں میں پریشانوں میں اُڑ جا لے گا جہاں ہے وہی کیوں ہی ہوگا جیسے تیلی کا بیل جلتا ہے صبح سشن ہم پر چلے وہیں کہ مہین ایسے کوئی طرف کی نہیں جہاں ہے بھائی بھی جی پریشانی ہے وہی وہ پریشانی ہے اس لئے میرے بھائیوں شہی راستہ یہ ہے کہ ہمارا تعلق اللہ تعالی سے صحیح ہو جائے اور اللہ سے صحیح تعلق کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر دین آ رہے ہمارے ایمان میں ایسی طاقت آوے ہیں کہ وہ ایمان ہم کو اللہ سے دھراوے ایمان کی طاقت کی علامت ہے ایمان میں جب طاقت آتی ہے ایمان میں نور آتا ہے تو آدمی اللہ سے دھرتا ہے اپنے گناہوں سے گھراتا ہے اپنی نیکی سے خوش ہوتا ہے کہ نیکی ہو گئی تو خوش ہی ہو گئی جب تس کو تیری نیکی سے خوش ہی ہونے لگے تیری بدی سے تس کو رنج اور گم ہونے لگے تو شمجھے تو مومن بن رہا اور نیکی سے خوش ہی نہیں بدی سے رنج نہیں کہ اس کے حالت صحیح نہیں ہے اس لئے میرے دوستو ہم کو اپنے آخرت کی فکر میں سر سے ملے اپنے ایمان کو اپنے آخرت کی فکر کو بنانا ہے صحابہ یہ کہتے تھے کہ اِنَّمَا حِمَا مُنَا الْآخرہ ہماری فکریں آخرت بنانے کی ہے کیونکہ ہم جا رہے ہیں آخرت کی طرف ہر آدمی جا رہا ہے سمجھدار وہ ہے جو آخرت بنا کر جائے آخرت اجاڑ کے جائے تو کیا کرے گا باستہ تو باپس آنا بھی نہیں ہے اسے لوگ اگلی مرتبہ بس ٹھک کروں گا کہ باستہ کوئی باپس نہیں آتا وہ معاہ تو راسلی ٹھک لانا ہے اس لئے کہ ہماری آخرت بن جائے حدیثوں میں بھی جوا مانگی ہے کہ یا اللہ میری آخرت بنا لے اللہم اصلح لی آخرتی اللہ دیتیہ معا لی یا اللہ میری آخرت بنا لے وہ تو میرا آخرت سے کھانا ہے وہاں سے نہ کہیں جانا ہے نہ کہیں آنا ہے اس لئے میرے بھائیو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے آخرت بنانے کے لئے ہم اپنے آپ کو اپنا دین کا پابن کریں دین سیکھیں دین سیکھیں جیسے دنیا کے کاموں کے لئے دنیا کے کام سیکھتے ہیں روجی روچے کے لئے طرف کے لئے لوگ دنیا سیکھتے ہیں اس کی ڈگریان لیتے ہیں انہاں کے موت تک کا معاملہ ہے آگے تو کچھ ہے نہیں کہ جتنی بڑی ڈگری ہو جتنی بڑی دولت ہو اس لئے حسن جسی جئے کہ اپنے آخرت کہ ہماری آخرت بن جائے اللہ سے دعا مانگی جائے کہ ہماری آخرت بنے اور آخرت بننے میں سب سے بڑا ذکر جو ہے وہ آدمی کے نماز کا ہے کہ نماز جتنے شہی ہوگی پشاری عبادتوں کی ماں ہے کہ نماز اپنے شہی کریں کہ نماز سے زیادہ کسی عمل میں اللہ کی مدد نہیں ہے انی معکم لینکم تم السلام میں ہی تمہارا شاہد ہوں کیا؟ جب تم نماز قائم کروگے تو اللہ کہتے ہیں میں ہی تمہارا شاہد ہوں اللہ اپنے ساری خدای کے ساتھ تمہارا شاہد ہے تو کیا چاہیے؟ کہ میں تمہارا شاہد ہو جاؤں گا تم نماز پڑھو گے اور ایک تو اپنے نمازوں کی فکر کرو کہ وہ بنیاد ہے جتنے نماز شہی اتنے زندگی شہی جتنے نماز کمزور اتنے دینی کمدوری اور یہ ایک راستہ ہے یہ اللہ نے بنایا ہے سب کے لئے ایمان کے بعد ایمان کے بعد عبادت کا نمبر ہے اور عبادت میں سب سے ہمچی جی ہمارے دین میں یہ نماز ہے پھر حض ہے اس لئے اپنی نمازوں کو شہی کرو اور اپنے نمازوں کو اپنے آپ کو پابند کرو نماز کو اپنے آپ کو پابند نہ کرو نماز کو اپنے تابع نہیں کرنا جب چاہے پڑھ لی جیسے جاہے پڑھ لی ایسا نہیں کرنا بلکہ اپنے آپ کو اپنے نمازوں کا پابند بنانا ہے کہ اسی پر ساری مدر ہے اللہ کی اسے پر ساری برکتیں ہیں ایک تو نمازوں کی پابندے یہ تو بڑا فریضہ ہے اس طرح اور جتنے فریضے ہیں مال ہے کہ مال کی پوری پوری زکاة ادا کرے یہ نہیں کہ میں کامالدار ہوں میں کامالدار ہوں عورتوں کی طرح سے ہمیشہ کمی کا ہی تذکرہ کرے نہیں مالدار وہ ہے جس کو شریعت مالدار کہے لوگ مالدار کہیں وہ نہیں جس کو شریعت مالدار کہے وہ مالدار ہے اور اس کے اوپر ہر سال ذکات ہے ہر سال فطرہ ہے ہر سال پربانی ہے کیونکہ وہ مالدار ہے مالدار وہ ہے جس کو شریعت مالدار کرے لوگ نہیں اس لئے اس کو بھی دیکھنا ہے پوچھیں علموں سے کہ آدمی مالدار کب بانت ہے جیسے سفر کتنے سفر مصافر کہتے ہیں شہرکار دو رفات پڑے جنبو سر جاوے دو رفات پڑے ہیسا نہیں ہے ایک سفر ہے کہ وہاں چار کی دو ہو جاتی ہے ایسے مالداری کے حد ہے کہ جب وہ مالداری آئی ہے کہ اللہ کے برد سارے آ جائیں گے اس لئے یہ پوچھنا چاہیے کہ کتنے مالوں پر ذکات ہوتی ہے عام طور پر ذکات پوری آتا ہوتی نہیں ہے ایک وبا ہے یہ اس لئے ہمارے مالوں میں برکت نہیں ہے کیونکہ جو مال گریبوں کا تھا وہ وہ کھا جاتے ہیں اس لئے مال دماغوں کا احتمال کرنا سرکاتوں کا احتمال کرنا روزوں کا احتمال کرنا اللہ حج کی طاقتت ہے تو حج بھی صحیح کریں خلی پیشوں والی حج نہ کریں سنت والی حج کریں سنت والی حج کریں سنت والی نماز پڑے سب چیزوں میں سنتی اصل ہے یعنی سید کر کریں اس کے طریقے تو پھر انشاءاللہ زندگی نعمت بن جائے گی حجاتِ طیبہ میں پاک زندگی جینے کولی اللہ دیں گے کہ جو ایمان اللہ کا نیک عمل کریں گے ہم ایسے لوگوں کو دنیا میں جینے کے لئے پاک زندگی دیں گے پریشانجوں سے مسئبتوں سے بھی ماریوں سے جگڑوں سے زندگیاں پاک ہوگی کی بشارت ہے اس لئے میرے بھائیوں یہ باتیں اس لئے کہیں جاتی ہے کہ اپنے آئندہ اللہ زندگی بخش ہے تو اپنے آپ کو پابند کریں شہریں گے انشاءاللہ سبحانہ اللہ اللہ